بیسٹ بوک جونئر ایڈیڈ سکول ساہی قدیح پک اگر آپ جونئر ایڈیڈ سکول میں ساہی قدیح پک کی تیاری کر رہے ہیں اور تیاری کرنی آپ نے شروع کر دی گئے لیکن ابھی تک کتابوں کا ڈیسیزن نہیں لیا تو اس کی تیاری کے لیے ہم سبھی ویسے کی بیسٹ بوک بتانے جا رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو کو بالکل اینٹ تک دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ہم بہت کام کی باتیں بتانے والے ہیں میں اس پی سے نہیں آپ کا ہمارے اس چینل پر سواگت ہے تو شروع کرتے ہیں بیڈیو کو شروع اب دیکھیں اگر آپ میت کی تیاری کر رہے ہیں یعنی کی میت سائنس کی تیاری کر رہے ہیں تو میت کی تیاری آپ ہمارے چینل سے بھی کر سکتے ہیں تو میت میں بیوڈیو کیسے آپ کو ملیں گی پہلے ہم وہ بتا رہے ہیں اس کے بعد بیسٹ بوک آپ کو بتائیں گے کونسی بیسٹ بوک آپ کو پرچیس کرنی ہے یا فری میں بھی آپ کو مل جائے گی تو اس کی پوری جان کریں ہم اس بیوڈیو میں دیں گے اور سبھی بیسٹ کی بوکیں ہم بتائیں گے تو ہمارے چینل پر پہنچنے کے لئے آپ کو پہلے یوٹیوب پہ ڈالنا پڑے گا ایس پی سینی سار اور اس میں آپ کو سرچ کرنی پڑے گی پلے لیسٹ جیسی پلے لیسٹ آپ سرچ کریں گے تو پلے لیسٹ میں یہ بیوڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جونیر ایڈیڈ سکول تو یہاں پہ سیسٹی بیوڈیو ہے یہ سبھی بیوڈیو آپ کے کورس میں یعنی جو اس کا سیلیوڈ ہے اس کے اکورڈنگ میں نے یہ پلے لیسٹ بنائی ہے تو اس سے آپ اپنی تیاری شروع کر سکتے ہیں لیکن اس میں سبھی سیلیوڈ نہیں ہے کچھ سیلیوڈ چھوٹا ہوا ہے باقی سیلیوڈ جو بک میں بتانے والا ہوں وہ سبھی بکیں بلکل فری میں نیسرک آپ کو مل جائیں گے آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں اور مارکٹ سے بھی مل جائیں گی جیسے پوری جانکری میں دوں گا اور سبھی بھی سیکھی مل جائیں گے تو چلیے آپ جو بیسٹ بکوں میں بتاتا ہوں کیسے آپ کو ملے گی اور کیسے کونسی وہ بیسٹ بک ہیں تو اس کرم میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یا کسی بھی سبجیکٹ کی جو بھی سبجیکٹ اس میں ہیں جو نے ایڈلیس کرنا سبھی کی جو یو پی ووڈ کی بکیں سکھ سے ٹویل تک کی وہی بیسٹ بکیں سیاری کریے اور اسی میں سے کافے کوشن اس میں پوچھے جائیں گے کیونکہ آپ کو انہی سکولوں پڑھانا ہے تو انہی کتابوں کو پوری جانکری ہونی چاہیے اور جب آپ وہاں پر ریڈلیس سکول میں سلیکٹڈ ہو جائیں گے تو وہ کتابیں آپ کو پڑھ لی بھی پڑھیں گے اس لیے ان کو تو آپ کو کرنا ہی ہے تو بک دیکھیں بک جو سکھ سے لے کے ایڈ تک کی پہلے میں اس میں بتا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ بہت کچھ آپ کے لیے کیا جیسے سکھ کی بک ہے تو سکھ میں دیکھیں یہ چیپٹر ہے میتمیٹکس میں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے آپ جس سبجیٹ کی بھی بک لے رہے ہیں سکھ سے لے کے ایڈ تک کی لے پہلے اور اس میں جو سلیوز ہیں اس کے حساب سے تیاری کریں تو جیسے سکھ میں جو ہے کیول یہ ایک دو تین اور یہ دیکھیں چار چیپٹر ہیں کیول ان چار چیپٹر کی آپ کو سکھ میں گڑیت میں تیاری کرنی ہے اور بہت چھوٹے چیپٹر ہیں انہیں آپ ایک ایک دن میں کہہ کے چیپٹر نکال سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہم سیونتھ میں آئے تو سیونتھ کلاس میں جو چیپٹر ہے دیکھیں میں نے ٹک کر رکھیں راؤنڈ والے یہ چیپٹر ہے ان چیپٹروں کو آپ اچھے سے پہلے ٹک کر لیں اور یہ بکے ملے گی کیسے یہ بکے آپ جو ہے مارکیٹ میں بڑے آسانی سے مل جائیں گی وہاں سے آپ یہ سبھی کتابیں اور ان کے سالوسن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا مارکیٹ سے بھی ان کو پرچیز کر سکتے ہیں ٹکے تو اس طرح سے آپ یہ لیں اور یہ سکھ سے لے کے ایٹھ تک بلکل فری ملتی ہیں کتابیں آپ کسی بچے سے بھی وہاں پر اگر آپ کے آس پاس میں کوئی سرکاری سکول ہے وہاں بچے ہیں تو پرانی کتابیں ان سے لے سکتے ہیں ان کے لئے کسی کام کے لئے اور پرانی بکے جہاں بکتی بکتی ہیں وہاں بھی یہ کتابیں مل جاتی ہیں بہت کم داموں میں ایرتھ کی دیکھیں ایرتھ کی بک یہ ہے ایرتھ میں دیکھیں میں نے یہ ٹکر رکھیں جو چیپٹر کورس میں اس میں آپ کو ایکشٹر کچھ نہیں کرنے وہی کرنے جو آپ کے کورس میں ٹھیک ہے کیونکہ ایکشٹر کرنے سے کا کوئی مطلب نہیں جب میں نے دیکھیں یہاں پر نسان لگا دی ہیں آپ بھی اپنی کتاب لے کے اس طرح سے ٹک کر سکتے ہیں 6,7,8 میں جو چیپٹر آ رہا ہے وہ یہاں پہ اور میں نے ویڈیو بھی کافی چیپٹر کی بنا رکھی آپ وہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں اور ان سہیوی کا جو سولوشن ہے اس کا لنک بھی ہم ڈسکیسن بوکس میں دے دیں گے سب کتابوں کا سولوشن اور کتابیں آپ کو مل جائے گی اب دیکھیں انگلیس میڈیم کی جو سٹوڈنٹ ہے ان کو پرولم یہ آ سکتی ہے کہ 6,8 تک UP board کی کتابیں جو ہاں یہ ہندی میں ہیں ٹھیک ہے اور انگلیس میڈیم کے سٹوڈنٹ اگر جنیا ریڈیٹ سکول میں تیچر بننے کی سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی دیکھیں بوک ہے وہ ہے NCRT کی اور UP board کی چھاتر بھی ان NCRT بوک سے بھی تیار کر سکتے ہیں 6 سے لے کے 10 تک سبھی NCRT کی بوکے بلکل فری میں PDF مل جائے گا اس کا لنگ میں دیکھیں بلکل فری میں سبھی کتابوں 6 سے لے کے 10 تک سبھی کیونکہ 6 سے لے کے 10 تک کئی کورس زیادہ آ رہا ہے وہ بلکل فری میں آپ کو مل جائے گا تو دیکھیں اس پہ میں نے ٹک نہیں کر آیا کون کون سے چپٹر آپ یہ بوکے لے کے اچھے سے پہلے لگا لیں اور ان سبھی کی بوک جو وہ PDF کے روپ میں لینک دے دوں گا وہاں سے بلکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سبھی بیسو کی ہیں سبھی بیسو کی بک بلکل فری میں PDF آپ مل جائے گا اور آپ اپنے جو سلیبس ہے اس کو نوٹ کر میڈیم کے ہیں چاہیں انگلیس میڈیم کے کی ان سی آرٹی کی جو بک ہے وہ دونوں ہی بھاسا میں اکلافد ہے ہندی اور انگلیس دونوں میں جو چیپٹر اس میں ہے وہ پہلے چیپٹر کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سبھی کریں لیکن جو میں ٹک کریں یہ چیپٹر تو آپ کر لیں کیونکہ یہ چیپٹر کورس میں بھی ہے اور ایمپور ایٹ بھی ہے جیسے یہ تینت کی بک ہے تو میں تینت میں دیکھیں یہاں پر جیسے میں یہاں دکھا رہا ہوں آپ اس کا سلیو لے کے وہ ٹک کر لیں کون کون س چیپٹر ہے کیونکہ ایکش ٹیاری نہیں کرنی ہے بہت کم سمیہ ہے اور اتنے سمیہ میں آپ کو تیاری کروگے جب آپ رن لیتی بنا جار ہوگے میں یہاں پر آپ سلیو رکھیں جو کورس میں ہیں بلکل اسی طرح سے اور سبجیکٹ کے بھی آپ اس طرح سے ٹک کر لیں کیونکہ ایکش ٹھٹر آپ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ایک بات بتا دیں اگر آئی انسی آرٹی بکے آپ کو پرچیج کرنی ہے تو آپ پرچیج کر سکتے لنک دیکھیں اس کی ایم آر پی چار سو پیسٹ روپے میں یہ آپ کو مل جائیں گی تو ایمیزن کا اس کا لنک بکے یہ آپ ساری بکے بھی پرچیج کر سکتے ہیں پی ڈی ایمیزن بکے بکے پرچیج کر سکتے ہیں بکے بکے بگیان اور سبجیکٹ بھی بکے 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 لوگیں اس میں ٹک کر لینا کیونکہ اس میں بہت سے چپٹر ایسے ہیں جو سلیویس میں نہیں ہیں تو آپ سلیویس کو اچھے سنوٹ کر کے ان بکے ٹک کر لیں اور میں سورٹ میں بتا دوں سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ وہ ککشہ ایٹھ یعنی ایرث اور تینتھ کا ہے یعنی دو ان کو دیکھیں تو یہ میں نے پوری جان کر یہاں پہ دے دی اور اس کے جو لنک ہیں وہ دیسکیپسن بوکس میں دے دوں گا بک کے لنک اور ان بکوں کے جو سلیوشن اس کا لنک بکس میں دے دیں گے سب کا پی ڈی ایف اور بیلکول فری میں آپ مل جائے لنک میں دے دوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب پرنا بلکب بھولی گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے چینل بنے رہیں تب تک کے لیے جائے جائے لائک